بدایت طار پر مور کی مصاف ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے شہر راول کنڈی میں اجتماع مہلاد مصطفی جاری و ساری ہے جس اجتماع کے لئے تیاری کے حوالے سے بلال بھائی سافر بھائی سلمان بھائی اور مہد بھائی نے بڑی محنتیں کی ہیں کوششیں کی ہیں اللہ تبارک ورہ تعالی ان کی اس قابشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور زیغم بھائی نے بھی بڑی محنت کی اللہ تبارک ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاروض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام عليکا یا رسول اللہ سلام عليکا یا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا حبیب اللہ سلامت و سلام علیکہ لینبی اللہ فعلی آنکا و أصحابکا لینبی اللہ نویت سنة اعتقا جب بھی تافیدیں مسجد ہوں یاد آنے پر نفری اعتقا کی نیت ضرور فرمانیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے نفری اعتقا کا ثواب حاصل ہوتا رہے گا سرکار مدینہ سلطان باب تعلیم سل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلمہ کا فرمانی بلکر نشان کریں مجھ پر درود پا پڑھ کر اپنی مجمع اسلوم آراستہ کریں کہ تمہارا درود پا پڑھنا بروز قیامت تمہارے لئے نور ہوگا سلو وللحبید میرے محترم اور پیانے اسلوم آئیو آج میں انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے صحابہ اکرام علیہ وآلہ جوان کی شان و عظمت سے متعلق بران کرنے کی سعادت حاسم کریں مثلا صحابہ اکرام کی شان کس طرح بلند و بالا ہے ان کی محبت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلمہ کی محبت ہے اور ان سے بوف اللہ عزیز اللہ اور اس کے رسول صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلمہ سے بوف کی دلیل ہے حضرت سیدنا بشیر حافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلمہ فرماتے ہیں میں ایک بار خواب میں حضور نبی کریم رعوف الرحیم علیہ وآلہ وسلمہ کی زیارت سے مشرف ہوا آپ علیہ وآلہ وسلمہ نے ان سے اکرشات نام آیا اے بشیر کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے ہمعصر اولیاء سے زیادہ بلند مرتبہ کیوں ادا فرمایا میں نے عرض کی یا رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلمہ میں اس کا سبب نہیں جانتا تو آپ علیہ وآلہ وسلمہ نے انشارت فرمایا بی اتبار کر سنتی کہ تم میری سنت کی پیروی کرتے ہو و خدمت کر صالحین اور صالحین کی خدمت کرتے ہو و نصیحت کر اخوانک اور اپنے اسلامی بھائیوں کی خیر خواہی یعنی انہیں نصیحت کرتے ہو و محبت کر اصحاب و اہل بیتی آہ میرے صحابہ آہ میرے اہل بیت سے محبت کرتے ہو یہی سمد ہے کہ جس نے تمہیں نیک لوگوں کی منازل تک پہنچا دیا ہے اہل سنت کانگے بیڑا پار اصحاب حضور اے اے سنت کا گھر پیڑا آہل اصحاب حضور نجد ہے ہر نامے اترد در سولہ کی نجد ہے ہر نامے اترد در سولہ کی میرے محترم محترم اسلامی فائد دیکھا آپ نے کہ حضرت سجدنا بشر خافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کوئے اہلِ بیتِ اطہار اور صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے محبت اور ان کی پیروی کے سبب اللہ تعالیٰ نے کس قدر انعام و اکرام سے نوازان کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلمہ کی زیارت بھی نصیب ہوئی اور اپنے ہم اثر آلیہ میں بلند منتر برطبے پر فائد بھی فرما دیا تو ہمیں بھی صحابہ اکرام کی محبت کو دل میں بسا کر ان کے طریقے پر چٹتے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے اور جو جو ان کی شان میں زبان تان دراز کرتے ہیں ان کی صحبت سے دور رہ کر ایسے عاشقان رسول کی صحبت اپنا لینی چاہیے کہ جو صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلمہ کی خوب خوب شان بیان کرتے ہو ان کا نام لے کے وقت زبان پر تعظیماً رضی اللہ تعالی عنہم جانی ہو یادہ ہو یاد رکھئے صحابہ اکرام کی تعظیم ہر مسلمان پر لازمی و ضروری ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کے بعد صحابہ اکرام تمام انسانوں میں سب سے زیادہ تعظیم و توقیر کے لائک ہیں یہ وہ مقدس مبارک ہستیاں گئیں جنہوں نے امام الانسار والمہاجرین جناب رحمت اللہ تعالی عنہم صلی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اسلام کی سر بلندی کے لئے ایسی فیم نسان قرآنیاں بھی ہیں کہ آج جن کا دسفر تک کرنا مشکل ہے رسول اکرام نور مجسم صلی اللہ تعالی عنہم و حالی و صلی اللہ کے روح زیوہ کی زیارت وہ عظیم سعادت ہے کہ دنیا جہاں کی نعمت اس کے برابر نہیں ہو سکتی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین تو وہ گئیں کہ شب و روز آپ صلی اللہ تعالی عنہ و حالی و صلی اللہ کی زیارت اور آپ کی صحبت فیر سے مستفیض ہوتے رہے ہیں قرآن و دین کو حضور پرنور صلی اللہ تعالی عنہ و حالی و صلی اللہ کی مبارک زمان سے سنا اور بے باستہ اللہ تعالی عنہ کے احکامات کے مخاطب لگے ان مقدس حسنیوں پر اللہ عز و جللہ کا بے حد فضل و کرم دے لہذا ہمیں چاہیے کہ دونوں جہاں میں کامیابی کے لئے ان پاکیزہ نفوز کی محبت دل میں بسائیں اور ان کے نفشے قدم پر چلتے ہوئے زندگین بسر کرنے کی کوشش کریں آئیے صحابی کی تعلیم سنتے ہیں مفسر شہیر حکیم اللہ مفتی احمد یارخان نعیم رحمت اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں شریعت میں صحابی وہ انسان ہے جو ہوش و ایمان کی حالت میں حضور احمد صلی اللہ تعالیٰ رہی و آلہ و سلما کو دیکھے یا صحبت میں حاضر ہوا اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہو جائے سلو والحبی یاد رکھئے تمام علماء اور اقابل امت کا اس مسئلے و اتفاق ہے کہ صحابہ اکرام حلیق مدوان افضل اولیاء یعنی تمام اولیاء اکرام سے افضل ہیں یعنی قیامت تک تمام اولیاء اگرچہ درجہ علایت کی بلند ترین منزل پر فائز ہو جائے ہرگز ہرگز کبھی بھی وہ کسی صحابی کے کمان بلایت تک نہیں پہنچ سکتے اللہ رب العالمين عز و جل نے اپنے حقیبے کہیں سجد اللہ تعالی و حالی وسلم کی شمع نبوت کے پردانوں کو مرتقہ بلایت کا وہ بلند و مقام عطا فرمایا گئے اور ان مقدس دستیوں کو ایسی ایسی عظیم و شام کرامتوں سے سر فراز فرمایا گئے کہ دوسرے تمام علیاء کے اس میراج کمان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اس میں کوئی شک نہیں کہ خضرات صحابہ اکرام سے اس قدر زیادہ کرامتوں کا صدور نہیں ہوا جس قدر کے دوسرے عوریاء کرامتیں منقول ہیں لیکن یاد رہے کہ قسرت کرامت افضلیت ولایت کی دلیل نہیں کیونکہ ولایت برحقیقت قرب الہی کا نام ہے یہ قرب الہی جس قدر زیادہ حاصل ہوگا اسی قدر اس کی ولایت کا درجہ بلند سے بلند تر ہوتا جائے گا صحابہ اکرام علیہ مرد چونکہ نگاہ نبوت کے انبار اور فیضان عصادت کے فیوز و برکات سے مستفیض ہیں اس لیے بارگاہ خدا مندی میں ان حضریوں کو جو قرب و تقرب حاصل ہے وہ دوسرے آلیاء اللہ جو حاصل نہیں ساہیم بہار شریعت صدر شریعت برور طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی عمدل علی عظم رحمت اللہ تعالی بہار شریعت میں تحریر فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ اکرام اہل خیر و صلاح یعنی بھلائی اور تقویر بانے ہیں اور عادل ان کا جب ذکر کیا جائے تو خیر یعنی بھلائی کے ساتھ ہی یعنی بھلائی کے ساتھ ہونا فرض ہے کسی صحابی کے ساتھ سوئے عقیدت یعنی بری عقیدت بد مذہبی و گمراہی اور استحقا کے جہنم یعنی جہنم کی حق باری ہے مزید فرماتے ہیں تمام صحابہ اکرام عالی ہیں ان میں کوئی بھی ادنا نہیں اور سب کے سب صحابہ جنتی ہیں وہ جہنم میں داخل تو کیا ہوں گے اس کی بھینگ یعنی ہلکی سی آواز تک نہیں سنیں گے اور ہمیشہ اپنی من مانتی مرادوں میں رہے گے محشق کی وہ بڑی خبرہت نہیں انہیں غمقی نہ کرے گی فرشتے ان کا استطبعہ کریں گے کہ یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ تھا یہ سب مضمون قرآن قریم کا ارشاد ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی 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 ہر صحابی نبی جنتی جنتی میرے محترم اور بیانے اسلامی بھائی ان نفوذ قدسی کی فضیلت و ملحہ میں قرآن پاک میں جا بجا آیات مبارکہ بارد ہونی ہے جن میں ان کے حسن عمل حسن اخلاق اور حسن ایمان کا تذکرہ ہے اور انہیں دنیا ہی میں مغفرت اور ان آماد افردی کا مجدہ سنایا گیا ہے جن مقدر حسنیوں کی اوصاف حمیدہ اللہ تعالیٰ خود بیان فرمائے تو ان کی عظمت و رفعت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے چنانچہ قرآن پاک کی پارہ دس سورة انسال کی آیت چوہتر میں خدا رحمان جلال ارشاد فرماتا اللہ اللہ وَلَا صَرُّ أُولَئِنْكَ بُلْمُمِّنُونَ حَلْحَقًا لَهُمَّ وَرَافِرَكُمْ وَلِسْرُّ كَرِيمِ ترجمہ کے جو ایمان اور وہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں لڑے اور جنہوں نے جگا دی اور ان کی مدد کی وہی سچے ایمان والے ہیں ان کے لیے مخشش ہے اور عزت کی روزی اسی طرح پارہ یا رسولِ طعبہ کی آیت میں پر ایک شو میں اللہ تعالق و تعالی صحابہ اکرام کو اپنی رضا جنت اور کامیابی کا مجدہ سنتے ہوئے کی اشارت سرمات آگیا رضی اللہ عنہ وردوه عنہ وردوه عنہ وردوه عنہ وردوه عنہ تاغنگر خالبین فیہا ابدا ذالکا ترجمہ شکریہ ایمان اللہ ان سے زازی اور وہ اللہ سے زازی اور ہم کے لیے تیار کر رکھیں گے باو جن کے نیچے جنہرے تہیں ہمیشہ ہمیشہ ان میں دہیں یہی بڑی کامیابی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ صحابہ اکرام علیہ مدنوان کی شام کس قصر بلند و بالا میں کہ اللہ تعالی نے ان کے آمار قبول فرما کر انہیں اپنی رضا کا مجدہ جنت کی بشارت اور بڑی کامیابی کی نبیر سنا بھی اللہ تعالی کے پیارے حبید صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلمان نے بھی مختلف مواقع پر اپنی پیارے صحابہ اکرام علیہ مدنوان کی عظمت و شان بیان کرنائی ہے آئیے ہم بھی حصولِ برکت کے لئے صحابہ کے پانچ حدود کی نسبت سے صحابہ اکرام کی عظمت پر پانچ فرامین مصطفیٰ سمجھے دیں نمبر ایک فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلمان میرے صحابہ کے معاملے میں میرا لحاظ کرنا کیونکہ وہ میری امت کے بہترین لوگ ہیں نمبر ایک ایک شخص میں نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلمان سے ارشاد کون لوگ بہتر ہیں ارشاد فرمایہ بہتر لوگ اس زمانے کے ہیں جس لئے میں ہوں اس کے بعد دوسرے زمانے کے ہیں اور اس کے بعد تیسرے زمانے کے ہیں نمبر تین اللہ تعالی نے میرے صحابہ کو نبیوں اور رسولوں کے علاوہ تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے نمبر چار اس مسلمان کو جہنم کی آنگ نہیں چھوے گی جس میں میری یا میرے صحابی کی زیارت کا شرح حاصل کیا ہو نمبر پانچ میرے صحابہ میں سے جو صحابی جس طرح زمین میں فود ہوگا تو قیامت کے دن ان کے لئے نور اور رحم نماں بن کر اٹھایا جائے گا ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی یقینا صحابہ کرام علیہ ملدوان کی شار بہت ہی بلند و بھالا ہے کوئی بھی نماز و روزہ دیگر نیک اعمال کے ذریعے ان کے مقاب اور طبع کو ہرگز ہرگز نہیں پاسا حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نور کے پائے کر تمام نبیوں کے سرور دو جہان کے تاجوہ سلسانِ بخور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و صلی اللہ کی پارگاہ میں عرض کی قیامت کب آئے فرمایا تُو نے اس کے لئے کیا تلالی کی گئے اس نے عرض کی کچھ نہیں مگر میں اللہ عز وآلہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں حضور جانِ عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ نے فرمایا تم اسی کے ساتھ رہوگے جس سے محبت کرتے ہوں حضرتِ سجدنا انس وآلہ تعالی علیہ وآلہ فرماتے ہیں ہمیں کسی شہ سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ رہی وآلہ اس طور سے ہوئی کہ تم جس سے محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ رہوگے حضرتِ سجدنا انس فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم اور حضرتِ سجدنا صدیق و عمر کے ساتھ محبت کرتا ہوں اور مجھے حمید ہے کہ ان سے محبت کرنے کی وجہ سے میں انہی کے ساتھ اٹھونگا سب صحابہ سے ہمیں تو پیار ہے سب صحابہ سے ہمیں تو پیار ہے ان شاہ شاہ سو جہاں میں اپنا پیڑا پار ہے تو آلم نہ کیوں کونی سارے صغابہ تو آلم نہ کیوں کونی سارے صغابہ ایک ایر 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 شم شد و قار صحابہ 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 ہمارے صحابہ صحابہ ہمیں جان دل سے پیار سخابہ ہمیں جان دل سے پیار سخابہ امید ہے کہ خدر آنبید خدا کے مدار خدا ہے ایک ایر ایر صحابہ 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 ہمارے صحابہ 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 ہمارے صحابہ ہمیں جان دل سے پیارے صحابہ رسالت کی من منزل میں ہر ہر قدم پر رسالت کی من منزل میں ہر ہر قدم پر نائید سمراہ پیار رسالت کی من من تدل سے پیار سکر صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ ہمیں جان و دل سے پیالے صحابہ خلافت کی محمد ولایت کرامت خلافت امامت ولایت کرامت ہر ایک حضر پر ایک اتدار صحابہ 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 ہمارے صحابہ ہر صحابہ نبی جلدی 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 صحابہ بہارے صحابہ 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 ہمارے صحابہ صحابہ ہمیں جان و دل سے ہے پیارے صحابہ 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 میں تاج رسالت کی رشد کر صحابہ میں تاج رسالت کی رشد کر رسولِ خدا کا جدارِ صحابہ 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 ہمارے صحابہ ہمیں جاند دل سے ہے پیارِ صحابہ انہی میں جیسے پی کنفاروں کو سماں انہی میں جیسے پی کنفاروں کو سماں انہی میں آئی شہ سبارِ صحابہ ہمارے تہتیر ہمارے حضری صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ انہی میں جیسے پی کنفاروں کو سماں انہی میں جیسے پی کنفاروں کو سماں ہمارے صحابہ ہمارے صحابہ ہمیں جاند دل سے ہے پیارِ صحابہ انہی میں حسین و حسن فاطحہ ہے انہی میں حسین و حسن فاطحہ ہے نبی کے جو گھل گھل آزار صحابہ 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 ہمارے صحابہ ہمیں جان و دل سے پیادے صحابہ بسے مرگ اے عاظمی یہ دعا ہے بسے مرگ اے عاظمی یہ دعا ہے بنوہِ غبارِ مزارِ صحابہ 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 ہمارے صحابہ ہمیں جان و دل سے پیادے صحابہ ہر صحابی نبی جن نبی جن نبی جن نبی جن نبی پیادے صحابہ مبرگ مبرگ مجموع اس گو aggressive مرگ